ایس ایس پی پنجاب کانسٹیبلرنی مستان جناب افتر حسن بورچانی صاحب سے تشریف لائیں اور اسارے سے افتر ہوں جناب ایڈیان جی صاحب جفتی کمیشنر صاحب ایس ایس پی صاحب اور دینجر اسلام حاضرین میرے نزوانوں نے مجھ پہ اچانک یہ عملہ کیا ہے اس کیلئے میں کتا ہی بیار ہوں بیار ہال اس موقع سے میں اپنے کالاک سے نا دون کرنی ہے اصل میں پولیس کا ناکمہ ایسا ہے جو اپنے معنوی ایس بار سے بھی اور اپنے افعال کے حساب سے بھی ہر لحاظ سے سیول نیچر کا ہے ریجبینٹل پیٹنٹ اس کو نہیں دینا چاہیے جیسا کہ آن لوگ یونی فارم میں ملقوص ہمارے جوانوں اور افتروں کے دے کے یہ سمجھتے ہیں یہ بھی غالباً اور اسی طرح لڑنے مردے مارنے مارے کوئی پوچھ کوئی پولیس آفیسر اس وقت تک کامیاب پولیس آفیسر نہیں کہہ رہا سکتا جب تک عوام کے ساتھ اس کا ایک گہرہ اور مضبوح بشتہ نہ ہو اس سلسلے میں نسین صاحب اور باروح صاحب مبارک بات کے مستحق ہیں کہ یہ پولیس اور عوام کے درمیان ایک پل کا کام دے گا بہنامہ پولیس ڈائریکٹری میں سمجھتا ہوں پولیس اور عوام کو قریب لانے کا باعث بنے گا اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو ایک اور تجویز دینا چاہوں گا جس طرح کے معاشرے کی پولیسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرے سے جرائے میں اترابیاں جور کی جائیں تو پولیس ڈائریکٹری کے ذریعے آپ صرف پولیس کو ہی نہیں دیگر سمام محکموں کے بھی پولیسن کریں ان سمام محکموں کے بھی آپ کارکردی کی کو دیرے بہت لائیں ان سمام محکموں کے نتائج اور ان کی کارکردی میں پائے جانے والی خرابیوں کو بھی آپ وانٹ آؤٹ کریں اور اس سلسلے میں ہم سے بھی جوتا ہونے سلسل کے لئے میں اپنے مزمانوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو انہیں لکھوں کے توی مجھے ازہار کارا سکتا انہیں ازہار کارا سکتا ہوں انہیں ازہار کارا سکتا ہوں سیاستان ہونا کوئی بڑی لاج نہیں ہے لیکن سیاستان ہونا اور پھر سچا ہونا یہ ذرا زیادہ بڑی بات ہے ہمارے درمیان یہ کیسے ہی مونتاز سیاستان تشریف کرتے ہیں جن کے حضور میں اکام کرنا ہے وہ باتوں کے ذریعے آیا کہ آج تشریف ہے لیکن میں اس بات کو کہے بغیر نہیں رہوں گا تو اس کے ذات عوام الناس جو ہم سے پہلے جائے ہیں کہا وہ کہ یہ فرد ہوگا کہ وہ بیلا خوف و خضر اس قسم کے جلائب اچھا لوگوں نشان رہی کرے ان کا مکمل تحفظ کیا جائے گا وہی زیکسی کی یہ طرح یہ سو فیسر سن یہ ہے یہ ووڈ اپنی انسپیکٹر جنرل پریس جو ایک ریش سے غریب آنگی کو کنے جکر کٹ کر دعوالے تک بھی سوڑنے آلاتا ہے میرے لیے انترائی انترائی اور میں آپ کے بات میں یہ خسائی سمجھوں میں فیاد ایک انخان کی